اور تجھے شرم نہیں آتی تو جس کے سر میں درج ہو جائے تو دس ربے کی پیرا سینمال کا معتاج ہو جائے اور جب دس ربے کی گولی کا معتاج ہو اس کی جرت ہے وہ علی پہ بات کر سکے علی پہ تو جبرائیل نہیں بول سکا یہ ٹکے ٹکے کا ملہ کیسے بول سکتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی بھی جس کی پہنائش پر اس کی ناف کاٹ کر خسن دیکھ کر کان میں اذان سنا کر مسلمان کیا جائے وہی پڑھا کر بتائے گا کہ علی واجب ہے یا مستحب یاد رکھنا علی وعلی اللہ کسی کتاب کا مسئلہ نہیں علی وعلی اللہ امہ کی شرافت کی سند ہے یہ وہ مسئلہ نہیں کہ بنا کسی مولوی سے جا کر پوچھیں مولوی کچھا علی کچھا مقابل علی سے کرتا ہے ولی تو وہ وہ جو آنکھ کھوڑتے ہیں کہتا ہے کہ یہ یا رسول اللہ تریب سناؤں زبور سناؤں انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں جبرائیل چکر میں زندگی گزار رہا ہے گزار نہیں کیا گزار رہا ہے کہ علی کیا ہے سلمان فارسی کا آخری وقت تھا جب علی پادشاہ ہے تو اسے غسل دینے کے لیے جب علی پادشاہ ہے تو سلمان مرہ وقت اٹھ کر بیٹھ گیا السلام علی قیبنا امیر المومنی علی پادشاہ نے کہا سوجا تو مر گیا ہے مر گیا ہے پھر علی پادشاہ نے غسل کفن دینا شروع کیا جب غسل دیر تو پھر آنکھ کھول گیا علی پادشاہ نے کہا تجھے بتایا ہے نہیں تو مر گیا تو پھر اٹھ جاتا ہے کہتا ہے چاہیے آئلی آپ آنکھ نہیں کھولوں گا ایک سوال کا جواب دے دیں ساری زندگیہ آپ یہ خدمت کی ہے میں نے کان میں اتنا بتا دیں کہ علی کا مطلب کیا ہے سلمان فارسی نہ جان سکا علی کیا ہے تو آیا بڑا آیا چٹی داڑی کر کے ہم میں کہے گا کہ علی ہم سے پوچھو ہم بتائیں گے علی کیا ہے اور تیرے جیسے کئی ٹکے ٹکے کے لوگ ہیں چلے گئے علی کل بھی علی تھا علی آج بھی علی ہے علی کل بھی علی ہوگا اور یاد رکھنا علی کو پڑھنے کے لیے کئی اسی سال کسی یونیورسٹی میں جانا ضروری نہیں ہوتا علی کو پاننے کے لیے علی کو پڑھنے کے لیے علی کی چوکڑ پر سعیدہ کرنا ضروری ہوتا ہے اور سعیدہ کرنے کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہوتا ہے خون پاک تب ہوتا ہے جب اممہ شریف ہوتی ہے اممہ نیک اببہ ایک ہوتا ہے